تحصیل لالیا میں موسم پل کینو کے حوالے سے رنگا رنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا مختلف یونیورسٹیز کے اسادزہ اور طلبہ طلبات کے علاوہ کاشتکاروں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی تفصیلات کے لیے دیکھئے خالد شریف کی یہ ریپورٹ پاکستان میں کینو کے قومی دن کے حوالے سے تحصیل لالیا کے نواہی گاؤں موسین آباد میں چھوتے سالانہ رنگا رنگ سٹرس فیسٹیول دوہزار بائیس کا انعقاد کیا گیا فیسٹیول میں مختلف یونیورسٹیوں اور کالیجز کے طلبہ و طلبات کے علاوہ اسادزہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ذریعی یونیورسٹیوں کے اسادزہ اور کینو کی کاشت سے منسلک نیجی کمپنیوں اور تنظیموں کے ماہرین نے کینو کی کاشت کو بڑھانے پر زود دیا ماہرین کا کہنا تھا کہ کینو کی کاشت میں تحصیل لالیاں ایک اہم مقام رکھتی ہے سٹرس فیسٹیول پہ آنے کا جو بہت بڑا مقصد تھا وہ ایک تو پرانے روایات کو زندہ کرنا کہ ہم کس طریقے سے پرانے میلے کیا کرتے تھے اور اس کو کس طریقے سے ہم اس کو اپنے دن کو مناتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں یہ بہت بڑی فضل کے طور پر اگایا جاتا ہے اور دوسری یہاں پہ جو بہت بڑی کنٹریبویشن ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ فارمر انڈسٹری والے لوگ جو ہیں وہ سارے ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے ہیں اس سے کنوں کی اس علاقے میں ترویج کو بہت بڑا فروغ ملنے والا ہے ذریعی ماہرین بھی یہاں پر موجود ہیں تو ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں لوگوں کے رہنمائی بھی مل رہی ہے ریکرییشن کا موقع بھی مل رہا ہے تو اس سے لوکل روزگار پیدا ہونے کے مواقع بھی موجود ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز باقی علاقوں میں بھی ہونی چاہیے فارمرز کو اس میں انٹرسٹ لینی چاہیے فیسٹیول میں روایتی دیسی کھانوں کے سٹالز کے علاوہ مالٹے کی مختلف اجناس کے سٹالز بھی لگائے گئے مقامی لوگوں نے ڈھول کی تھاب پر رکس کر کے مہمانوں کا استقبال کیا جبکہ طلبہ و طلبات تانگے اور ڈاچی رائٹ جیسی روایتی سواری سے خوب محسوس ہوئے شرکوہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیسٹیول کے نقات کنوں کی فصل کے فروغ کے ساتھ ساتھ پنجابی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے